بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے ساتھی ریاض الدین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے فارمر انٹرنیشنل ہاکی پلئر موشن مختار صاحب موجود ہیں اس کے ساتھ شاہد علی خان صاحب موجود ہیں جو اسپورٹس انیلسٹ بھی ہیں اور کافی عرصے سے اسپورٹس میں اپنا کردار ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے ریاض الدین صاحب سے ریاض صاحب ہے کیا کہیں گے پاکستان کی ہاکی کے حوالے سے سب سے پہلے یہ بتائیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ہم کالی فائن راؤن ورڈ کپ کے تو سمجھتے ہیں کہ جو ایک تھوڑا سا چانس تھا وہ بھی ختم ہو گیا گو کہ ہم نے کل امان کے خلاف جو ہے دو پانس سے کامیابی حاصل کی تو سمجھتے ہیں ٹورٹس اگر ہم دیکھیں کہ ایشیا کپ میں ہماری کار کردے کی اگر دیکھیں تو وہ تھوڑی سی تو اچھی رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں جو پاکستان کے حالات رہے ہیں ابیدگ اور جس کیفیت سے پاکستان ہاکی ٹیم گزری ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس ایشیا کپ میں پاکستان ہاکی ٹیم نے بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہمارے تمام جو پلئر سے ان کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ تھی اور کمو بش تمامی شعبوں نے جب جب مدب ضرورت پڑی ان تمام شعبوں میں ہماری ٹیم نے بہترین پرفارمنس کی یعنی فارورڈ نے بھی بہترین کھیل کا مظاہرہ کیا ڈیفینس نے بھی کیا ڈیپ ڈیفینس نے بھی کیا اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ کارنر پہ مطلب ایسا ضرور ہوا کہ جب ہمیں گول کرنے چاہیے تھے تفاق سے ہم نہیں کر سکے لیکن آن دا ہول میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کی پاکستانی کھلاریوں کی پرفارمنس اتائی شاندار تھی اور یہ جو مطلب ایک سیٹ بیک ہوا ہے جو ایک بڑی بدقسمتی تھی کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی نہیں کر سکی آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک فنبل اور ایک غلطی سے اس میں پیلیرز کی کوئی غلطی نہیں تھی اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں فیڈریشن کی بھی کوئی غلطی نہیں تھی اس میں ان آفیشلز کی غلطی تھی جو وہاں پر اس وقت بین سے بیٹھے ہوئے تھے اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے جو رولز بورڈ ہے اس کی جو کمیٹی ہے اور جو اس کے قوانین ہیں وہ فور پوائنٹ ایٹ ایک اس کا رول ہے یہ جو ہے بالکل اس کے تحت اس کی خلافورزی کی ہمارے بینچ آفیشلز نے اور یہ ذمہ داری کس پہ آئید ہوتی ہے اس کا تعین تو پاکستان ہاکی فیڈریشن کو کرنا چاہیے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کی جہاں جہاں غلطی ہے اس کو پنش ضرور کیا جائے تاکہ آئندہ جو مطلب یہ کے حالات ہیں اس طرح کے ناؤں دیکھیں اتنی بڑی بات ہوئی کہ ایک وقت میں ہمارے دو پلیئرز جو تھے وہ آہ گراؤنڈ کے اندر تھے یعنی بارہ کلاری گراؤنڈ کے اندر تھے تو جو ہمارے آفیشلز ہیں وہ صرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہ وہاں کو میچ کو دیکھ کے وہاں پہ انجائے کریں بلکہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ تمام ٹیکنیکل چیزوں جو ہیں اس کو اپنی نظر میں رکھیں اور میں ہی سمجھتا ہوں دیکھیں کلاریوں نے تو اپنی جو بیسٹ پرفارمنس تھی انہوں نے دی انہوں نے تو بلکہ گول کیا ہوا تھا لیکن اسی لمحے جب مطلب یہ کہ امپائر اور ٹیکنیکل کومیٹی نے اس کو پائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ کے بارہ کلاری گراؤنڈ کے اندر تھے یعنی جس کلاری کو آپ باہر لے کے آ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ کلاری باہر آتا ہے ہمارا کلاری جو تھا گراؤنڈ میں پہنچ چکا تھا امپائر جو تھا گول کی وسیل بلو کر چکا تھا اور وہ جو ہے میچ دوبارہ شروع ہونا تھا تو یہ جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے جو رول سے اس سلسلے میں فور پائنٹ ڈیٹ اس کی یہ خلاف ورزی تھی اور اس کی سرہ سر جو غلطی ہے وہ میں سمجھتا ہوں بینچ آفیشلز کی ہے یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کو اس کا تعیون کرنا چاہیے کہ کس آفیشل کی یہ دی اور کس نے یہ غلطی کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فنبل اور ایک غلطی کی وجہ سے جو کہ کھلاڑیوں نے نہیں کی جو کہ فیڈریشن نے نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں ضرور جو لوگ ہیں فیڈریشن کو اگر وہ کہتے ہیں تو یقیناً وہ کہتے ہوں گے جو پائنٹس ہوتے ہیں ان پہ کہتے ہوں گے لیکن جہاں تک اس ایشیا کپ میں باہر ہونے کا تعلق ہے دیکھیں ہم ایشیا کپ کے نہ صرف سیمی فائنل سے باہر ہو گئے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم ہمیں جو ورلڈ پٹ کرنا تھا جنوری میں ہم اس سے باہر ہو گئے صرف یہ چھوڑ دیں کہ جی انڈونیشیا کو بھارت کی ٹیم نے سولہ گل مارے بھارت کی ٹیم نے تو اپنی ساری جنہیں کیلکولیٹ کرتے ہوئے چلے اگر بھارت کا ذکرہ آیا ہے میں آپ کو کہوں گے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی جو ٹوٹل پرفارمنس ہے بہت پاکستان نے جو ہے بیاسی میچز دیتے ہیں انڈیا نے جو ہے بتیس میچز دیتے ہیں چوتیس میچز جو ہے برابر رہے ہیں ہماری جو ہے انڈیا خلاف کارکردی بہت ہی شاندار ہیں لیکن خاص طور سے اس ایشیا کپ میں جس طرح سے ہمارے آفیشل کو الیٹ لگانا چاہیے تھا میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ الیٹ نہیں رہے اور اس کی جو خمیازہ ہے وہ پوری قوم کو تکلیف ہی صورت میں بھکتنا پڑا ہے یعنی یہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیونیشیا گل چھوڑے کے انہوں نے جو ہے انڈیا نے انڈیونیشیا کو سولو گل مار دی ہیں لیکن آپ کا جو وہ گل جو آپ کا ہو سکتا تھا جس کے آپ سیمی فائنل پہنچ سکتے تھے اور نہ صرف سیمی فائنل پہنچتے بلکہ آپ ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کرتے اب آپ کو دوہزار ستائیس کے ورلڈ کپ کا انتظار کرنا پڑے گا دوہزار اٹھارے کے ورلڈ کپ سے تو آپ پہلے ہی باہر تھے دوہزار سولہ اور دوہزار بیس کے اولمپک سے بھی آپ باہر تھے وہ بھی آپ نہیں کھیل سکے اور اب آپ نے ایک ایسی غلطی کی ہے میں ہی سمجھ دوں دیکھیں اصل میں ہماری قوم کا مزاد یہ بن گیا ہے کہ اگر ہم کوئی غلطیاں کرتے ہیں کسی کی بھی سطح پر میں کسی ایک شعبی کی بات نہیں کروں ہر شعبی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم وہ غلطی کو ہی کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے اس کو پنش کر دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں یار چھڑو یار مٹی ڈالو پاو مٹی پاو یار چھڑو جانے تو چھڑ نہیں ہے نانو مطلب بات یہ ہے کہ جب تک ہم جو ہے نشانے عبرت نہیں بنائیں گے نشانے عبرت نہیں بنائیں گے اس وقت تک تصلی نہیں ہوگی مباشر صاحب سے بھی بات کرنا ہے انٹرنیشنل ٹیکنیکل آفیسر بھی رہ چکے ہیں آپ مباشر صاحب ہے کیا کہیں گے اس غلطی کو جو پاکستان اور جاپان کے میچ پاکستانی جو چیز ہوئی جس پہ ہم یقینا گول کر چکے تھے اگر وہ چیز نہ ہوتی تو شاید اس وقت ہم ورلک کپ کے لیے بھی کالیفائی کر جاتے اور اپنی جو پوزیشن تھی اس پہ نمبر ون پر بھی آتے بسم اللہ اکمان سب سے پہلے تو وینس چینل کا شراز مہین آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں ہاکی کے اس پروڑام کے لیے ہمیں ہمیں انوائیٹ کیا اور میرے ساتھ جو دو سینئر موس سافی جو بیٹھے ہیں ہمارے انہوں نے بہت حد تک گرانڈوں میں جا کے کور کیا ہے تو ان کو وہ پین بھی محسوس کرتا ہے یہ لوگ جو جیسے کہ اپی ریاض میں نے بات کی جہاں تک جو جو انسیدنٹ ہوا ہے پاکستان کا میں اگر شروع سے لے کے چلیں ہم لوگ تو پاکستان کے بھی سٹارٹ ہوا پاکستان کے انڈیا سے جو میچ ہوا تو ہماری امیدیں بن چکی تھی کہ ہم لوگ انشاءاللہ ہم اس کا فائنل کھیلیں گے جب امیدیں بن جاتی ہیں پھر پاکستان پھر ہمارے لوگ میں خاص طور پر ہمارے جو ایشن کنٹریز ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب امیدیں بن جاتی ہیں پھر ہم لوگ پھر پوزیٹیف بھی سوچے ہوتا ہوتا ہم لوگ پھر منے کی بات آپ کر رہے ہیں مباشر صاحب تو ہم نے دیکھا کہ جب امیدیں بنی تو جو ہمارے جو ناظرین تھے انہوں نے پاکستان اور جاپان کا میچ بڑے شوق سے دیکھا کافی عرصے کے بعد یوٹیوب پہ باقادہ طور پر اس کی رہے ہیں تو وہ زیادہ نظر آ رہی تھی بلکل دیکھیں جب ہم لوگ پہلا میچ کھیلے پھر سیکنڈ میچ جو ہے نا جاپان نے انڈیا کو ہرا دیا تھا پھر پاکستان کا جاپان کا میچ ہو تو پاکستان اپر اینڈ کھیلے تھا پاکستان بہت اچھا کھیلے تھا اور وہ اگر میچ اگر وہ انسیڈنٹ نہیں ہوتا تھا پاکستان وہ جیتنے والی پوزیشن میں تھا جیت بھی جیت بھی جاتا لیکن جو انسیڈنٹ ہوا جس کے ریاض بیہ نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم لوگ ایسے اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑتے چل جائیں تو پھر ایک دفع پر ہمارے پر آکے پار کی طرف پر گرتا ہے جیسے یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے دوہزہ ستائیس میں ہم جائے کہ ہم دو ورلڈ کپ کی طرف دیکھیں گے تو اس کے لیے ایک منظم طریقے سے ایک بالکل ایک کمیٹی بننی چاہیے جو اس کا تعیون کرے گی کہ بھائی غلطی کس کی تھی اور ریاض بیہ نے بالکل صحیح کہا جس کی غلطی ہو اس کو پھر وہ اس کو پنش ملنی چاہیے تاکہ آئندہ آنے والوں کو جو ہے اس سبق ملے اور جہاں تک اس کا تعیون کرتے ہیں تو ہم اگر اس میں بیسکلی جو ہے نا آپ کے جو مینجمنٹ ہے مینجمنٹ کا خاص طور پر یہی کام ہوتا ہے کہ تمام چیزیں گراؤنڈ کے اندر ہوتی ہیں وہ تو فیل میں وہ تو آپ کو کوچیز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن جو سراؤنڈنگ کی چیزیں ہوتے ہیں اس کو مینجر اچھی طریقے میں مینج کر رہا تھا ایک تو مینجمنٹ کے ہمارے ہاں پہ جو تھا اس کی لیکنگ تھی رہا پہ سیکنڈ جو ہماری ویسیل رہا پہ جنگ سبید کیا ہوا تھا ان کی وہ کو ڈیوٹی ہے کہ آپ جب تک کوئی لڑکا باہر نہیں آئے گا کو دوسرے لڑکا اندر جا نہیں سکتا تو جیسے ہو گیا تھا ان کو فرانی وزل بلو کرنی جائی تھی وہ اس کے اندر انہوں نے توڑا تھا ٹائن کیا ہوتا ڈیلے کیا تھا جو ہمارا لڑکا جو چینج کر رہا ہے اس کی بھی اتنا ہی اہم ذبہ داری ہے کہ جب تک کوئی آپ کو لڑکا بھار نہیں آجائے آپ اندر جاہی نہیں سکتے یہ ہماری بہت لگو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہمیں ہم ابھی سے اسکول میں کالجوں میں کالبوں میں باتا رہے ہوتا ہے لیکن بس یہ واقعہ ہونا تھا یہ ہمارے آنا تھی یہ جب آئی اچھا یہ اسی لمحے ہوا مباشر صاحب جس وقت پاکستانی ٹیم نے گول کیا اچھا تھوڑا سا آپ کنٹینیو کیجئے گا میں گیا تھوڑا سا سولی ٹکڑیو دیکھیں اس سے پہلے جو انڈونیشنی اور کوریا کا محج تھا اس میں بھی یہی سیچوشن ہوئی تھی جب وہ ہو چکی تھی تو کم از کم ہمارے جو افیشل سے ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا جو بھی اس کو ہمیں فالو کرنا ہی ہے تو میں یہ تینوں کی ذمہ داری ہے جس کا میں نے آپ کو ابھی بتایا جیسے منجمنٹ کی بھی ٹیکنیکل افیشل جو وہاں پہ بیٹے ہیں بینچ اس کی بھی اور تھرڑا ہمارے جو پلیئر جو ہمارا اندر گیا تو ان تینوں کی وہ تھی جس کے وجہ سے ہمیں یہ خمیزہ بکتنا پڑا جس کے وجہ سے ہمیں خمیزہ بکتنا پڑا شاہی صاحب ہے کیا کہیں گے کافی عرصے سے آپ اسپورٹس کے شعبے سے وابستہ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا بہت زیادہ پاکستان ہاکی کیلئے نقصان دے چیز ثابت ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہرادہ مہین صاحب اپنا احمد ہو گیا اثر میں جس طرح موشر بھائی اور ریاض عزید الدین صاحب نے ڈیٹیل سے اس کو ایکسپین کیا ہے کہ ہم نے کہاں پہ لیک کیا تو بلا شبہ اس وقت پاکستان ہاو کے ٹیم جو کھیلی ہے اس ایونٹ کے اندر وہ ماضی کی پرفرمنس سے کہیں زیادہ ان کی بہتر پرفرمنس تھی اس میں دور آئے نہیں ہیں اس میں ایک تھوڑا سا آپ کو انٹرک کر رہا ہوں کہ جو ہم نے یورپ کا دورہ کیا تو سمجھتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہوا ہے ہمیں ایشیا کپ میں جی شور اس میں فائدہ ہوا ہے اور اس کے وہاں سے ایمپرومنٹ آنے کے بعد ہی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ایشیا کپ میں جو پاکستان کی پرفرمنس ہے اس میں آپ کو کافی ایمپرومنٹ نظر آئی ہے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے دونوں مغشی صاحب اور ریاض دین صاحب نے ڈیٹیل میں بتایا اب پاکستان ہاوکی فیڈریشن کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں ہمارے آفیشنس نے غلطی کی کہاں پہ جو ہے ان کو پریش کر سکتے ہیں اور قصہ کر سکتے ہیں جہاں تک کھڑاریوں کی باتیں کھڑاریوں نے بلا شبہ سا فیصد اپنی پرفرمنس دی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان کی پرفرمنس ماضی کے ایونٹس میں بلکل جاپان کے خلاف ہم نے اچھا کیا ہے ماضی کے ایونٹس سے اگر آپ کمپیریجن کریں تو ہماری اس ایشیا کپ میں پرفرمنس بہت اچھی تھی سوری بات آدھے گا آگے بڑھاؤں گا دیکھیں جب ہماری ٹیم بیلجیم اسپین اور ہولینڈ سے کھلنے جاری تھی تو یہاں پہ ناکیدین نے بڑا کرٹیسزن کیا تھا کہ آپ وہاں یورپ کے دورے پہ بھیج رہے ہیں اور ان کی جو سی ٹیم کھل رہی ہے یہ انٹرنیشنل میچز نہیں ہیں لیکن جن ٹیموں سے ہماری ہم نے بیلجیم ہولینڈ اور اسپین سے میچز کھلے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مطلب یہ کہ سی گریٹ پیلر سے کھلے تو ان کی جو رینگی ہے تین چار پانچ تو اس کا ہماری تو اٹھارہ رینگنگ دی تو اس حساب سے تو ان کی سات آٹھ رینگنگ بنتی دی اگر ترڈ گلاس کھلاری سے کھلے ہم ٹیم سے کھلے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہاں جانے کا اتنا بڑا فائدہ ہوا اس کا ریفلیکشن آپ کو بلکل یورپ کے دورے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا دکھائی دیا اور ہم نے ایشیا کپ میں اچھی پرفومنس دکھائی ہم نے امان کے خلاف بھی کامیابی حاصل کی ہم نے انٹرنیشن کے خلاف بھی اور بھارت کے خلاف ہم نے میچ برابر کھیلا تو گو کے ہماری جو اس وقت دیکھیں تو ہاکی میں جو ہمارا جو انٹرنیشن میں جو جگارتا میں جو ٹورنمنٹ جاری ایشیا کپ اس پہ اچھی پوزیشن جا رہی ہے اب ہمیں پانچی پوزیشن کے لیے می اکم جون کو کھیلا جا گا اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ریاض صاحب سے کہ یورپ کا دورہ ہمارے لیے بہت زیادہ کامیاب ہوتا دکھائی دیا ہوکی کے لیے تو ریاض صاحب سے بھی مزید اور بات کرتے ہیں ریاض صاحب ہے آپ کو ہزار میچز ہونے والے کومنٹری کرتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ میچز رہ گئے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے نہ ہی ریڈیو نہ ہی ٹیلیویزن پر جو ہے قومی ہاکی ٹیم کے میچز دکھائی جاتے ہیں اگر وہ دکھائے جاتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے شہزادہ مہین بڑا آپ نے ٹچی اور اچھا سوال کی ہے جہاں تک بات ہے کہ میرے چار یا پانچ میچز رہ گئے ہیں ہزار وہ تو خیر ایک الگ بات ہے لیکن اگر ہم قومی نکتہ نظر سے دیکھیں جو میچز اب ٹیلیویزن یا مطلب ریڈیو پر نہیں آ رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں اگر ہم نائنٹیز میں چلے جائیں یا ٹو تھاؤزنڈ میں بھی تو ہمارے دنیا میں جتنے بھی میچز ہوتے تھے یا لوک میچز یا ٹورنمنٹس ہوتے تھے وہ بھی مطلب یہ کہ ٹی وی یا ریڈیو پر باقیدہ اس کی کومنٹری نہ شروع ہوتی تھی اچھا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مطلب یہ کہ پوری قوم جو ہے وہ اس میں انوال ہو جاتی ہے اور جب بچے ظاہر ہے اس کو میچز دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان میں ایک جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے شوق کم ہونے کی یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے میچز جو ہے ٹی وی اور ریڈیو پر نہیں آ اب رہ گئی بات کہ یہ کون کرے گا تو یہ تو ظاہر ہے وہ آتھارڈیز ہیں جن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہیلتی ایک ٹی ویڈیز کو آپ کتنا زیادہ مطلب اپنے ملک میں فروغ دے سکتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے وہ بالکل مطلب انہوں نے ایک شارٹ کٹ اختیار کر لیا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار میچز جائیں یا نہ جائیں مطلب کوئی رسپونسیبیلٹی لینے کے لیے تیار نہیں ہے چاہے وہ مطلب حکومت کے وہ لوگوں جن کا م ٹی وی اور ریڈیو کے وہ لوگ جو ایسا کر سکتے ہیں جیسے کہ پہلے دور میں ہوا کرتا تھا آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایشیا کب کی بھی کومنٹری ہوتی تھی نیشنل لہوکی چیمپینشپ کی بھی کومنٹری ہوتی تھی ایوین جو لوکل ٹورنمنٹس ہوتے تھے ملک میں جو آل پاکستان سطح کی ٹورنمنٹس ہوتے تھے اس کو بھی پی ٹی وی اور باقعدہ ریڈیو جائے اس کی کومنٹری ہوتی تھی پاکستان ٹی ویزن ہے ر ٹی وی جن کو یا ریڈیو کو کرتیسائز نہیں کر رہے ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو حکومت کے جو کنسرن لوگ ہیں جو مطلب اس سے کنیکٹ ہیں ان کو کم از کم یہ چاہیے کہ اس کھیل کو قومی کھیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھیل مطلب ویسے ہی نگلیٹ کیا جا رہا ہے ہر سطح پر اور پھر یہ کہ ایک زمانہ تھا کہ جو نوجوان تھے وہ ٹی وی جن پہ میچز دیکھ کے اور ریڈیو پہ کومنٹری سن کے انسپ ہی اچھی ہوا کرتی تھی لیکن اس وقت تو چلے رینکنگ اچھی تھی آپ دکھاتے تھے بڑی اچھی بات تھی قوم میں ایک جوش اور ولولا پیدا ہوتا تھا اس کو دیکھ کے بچے جو ہے انسپائر ہوتے تھے اور یہ ہیلتی ایکٹیوڈیز اس کو فروغ دینے مدد ملتی تھی لیکن اب ذمہ داری اس سے زیادہ اس لیے بڑھ گئی ہے کہ دیکھیں یہ قومی کھیل ہیں اور اس وقت ہمیں اس کھیل کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ سپورٹ کرنا چاہیے مباشر صاحب ہے کیا کہیں کہ س کراچی میں بھی ایک کے ڈی اے کی ٹیم باقادہ طور پر بننے کا اعلان ہوا سمجھتے ہیں کہ اس کے ٹرائل بھی اوپن ٹرائل بھی منقض نہیں ہوئے اور ٹرنمنٹ کے کے لیے جو ہے اوپن لیٹر بھی جاری ہو گیا تو اس میں تو آپ سمجھتے ہیں دیگر جو جگہیں وہاں پر ٹرائل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ کراچی میں جو کے ڈی اے کی ٹیم بننے جاری اس کے ٹرائل منقض نہیں ہوئے اوپن جی بالکل آپ نے بہت اچھا سوال اٹھایا جی ابھی پہلے ہم نے انٹر کلب کی بات کر لیتے ہیں جو پورے پاکستان میں جس میں چیف آرمی سٹاف کی طرف سے ہی ہوا اور یہ ہمیشہ جو ہے نا یہ فورسیس نہیں خاص اور پر حاکی کو جو زندہ رکھا ہوا ہے یہ فورسیس کی طرف سے ہی ہے اور یہ ان کی بہت بڑی کاوش تھی کہ انہوں نے انٹر کلب کرایا اور اس میں خاص بات جوتی انہوں نے یہ بولا کہ بھائی آپ نے انڈر تھرٹی لڑکے کھلانا ہے تیس سال سے کم عمر کے وہی ہم ہم دو جو عرصے سے کہتے ہیں کہ ہم نے کلب ہوکی کو فروغ دینا ہے تو کلب ہوکی کو ہم دو ایسے فروغ دے سکتے ہیں کہ ہم نیچے سے لڑکے لے کر رہا ہی ینگ لڑکا کھلائیں باشر صاحب یہاں پر ایک چیز بھی ہے کہ پلیئرز تو ہی نہیں نا ہوکی کے جو آپ کلب کے پلیئرز ہیں باغدار اور طور پر تو وہی کلیں گے دیکھیں بات وہی ہے نا بات یہی ہے کہ جو جن کی ذمہ داری ہے نا جن لوگوں کی ذمہ داری ہے جو فیڈرشن محسوس میں بیٹھے ہیں ان کا ان کی ذمہ داری ہی ہے کہ وہ کلب ہوکی کو کس طرح سے فروغ دیتا ہے ان کے پاس کون سے پوام ہے کیا پوام ہے تو پورے پاکستان نے ہوئا ہے اور کافی جوان سے ہی سننے میں آیا کہ کہیں تو ٹیمیں موجود نہیں تھی کہیں کسی کے پکٹ موجود نہیں تھی اس طرح ہمارے شہر میں ہی بھی سامام چیزیں کافی ساری چیزیں نظر آئی ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتا ہے کہ ہم یہ نہیں ہے ہکی نہیں ہے ہکی الحمدللہ ہمارے پاس ہے لیکن جو جس طرح سے ہمارے ہکی ہونی چاہیے جتنا بڑا شہر ہے جتنا بڑا ہمارے پاس سٹاپ ہونے چاہیے جتنا ہمارے پاس کونٹیٹی کے پلیئرز ہمارے پاس کونٹیٹی نہیں ہے ہمارے پاس بہمشکل دس سے بارہ ٹیمیں ایسی ہیں جو ریگولر پر کرنے والی ہیں جو پہل پر پیچھل دور میں کچھ کام تھی اب توڑی دو چارٹ ٹیمیں ہمارے بڑی ہیں سمجھتے ہیں کہ اس میں پہنٹیس چالیس کلپ سے انہوں نے حصہ لیا ہے دیکھیں ہونا تو یہی تھا کہ پہنٹیس چالیس کلپ کیونکہ ہر ڈسٹرک کم از کم پانچ کلپوں کے اوپر بنتا ہے تو پانچ اگر ہم نے ساتھ ڈسٹرک یہاں پہ گرائیں تو اس کا مطلب ہمارے پہ پہ پہنٹیس کلپ یہاں پہ موجود ہیں کہیں کہیں تو چھ ساتھ کلپ بھی ہیں مطلب پہنٹیس چالیس کے درمیانہ درکھیں لیکن تو بی بیری آنسٹ کیونکہ ہم لوگ ہاکی پلیئر ہیں ہاکی پلیئر ہیں ہاکائیک پہ بات نہیں کریں گے تو ہم لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں تو اس میں میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمارے پہ بارہ تیرہ کلپ ایسے تھے جو ریگولر کھلنے والے ہیں جس میں سے چار پانچ جو ہیں ہمارے کراچی اوکی سشن کی گراؤنڈ پہ کلتے ہیں چار پانچ کلپ ہمارے اسلاو دین گراؤنڈ پہ کلتے ہیں اسلاوے کے پاس کلتے ہیں ایک دو کلپ بلدیا میں کلتے ہیں ہاکی اسٹیڈی میں کلتے ہیں یہ ٹوٹل جو تعداد ہے نا بارہ السخیر میں بھی کلتے ہیں السخیر کلپ اس میں تو خیر اکیڈمی کے بچے ہیں اس میں تو بہت چھوٹی اکیڈمی ہیں تو یہ جو کلپ ہیں نا ان کے ہوا تھا لیکن جس طرح یہ ایونٹ ہوتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کلپ آکی آتی رہ گی اور جہاں تک آپ نے بات کی 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 کلپ ٹانو میں اپنا دیپارمنٹ کی ٹیم بننا یہ بہت احسن اگنام ہے اور یہ کیڈیا نہیں وارٹر بورڈ کی بھی ٹیم بننی چاہیے اور کی ایم سیپ کی ٹیم بننی چاہیے کی بیٹی کی بھی ٹیم ہے یہ تمام ٹیمیں بننی چاہیے لیکن ان کا ایک پروسیس ہمیں فالو کرنا پڑے گا یہ نہ کہ آپ نے کوئی ٹیم بنائی اور آپ نے اس کے ٹرائل نہیں لی مزید بچے تو موجود تے ہوگی کہ مزید بچے اور آجاتے ہیں مزید بچے آتے ہیں آپ بھلے آپ ٹیم کیونکہ یہ بیسٹ لڑکے ہوں گے جو کراچی نے ٹیم بنائی یہی بیسٹ ہوں گے میں یہ نہیں کہا کہ اس سے اچھے لڑکے انہوں نے چھوڑ دیا میں کہ میں بیسٹ ہوں گے لیکن ایک پروسیس پورا فالو ہونا چاہیے اور جو کہ یہ کیڈیا کے لیے بھی اچھا اور تمام بچے اور بچے جو آتے ٹرائل دینے کے لیے ان کے لیے بھی اچھا تھا کہ ہم اس میں سیلیکٹ نہیں ہوئے تو اس کے بعد جو دوبارہ ٹیم میں بنے گی کوئی اور ٹیم بنے گی تو اس کے ہم ٹرائل دیں گے تو ٹرائل کے جو پروسی جا رہا ہے یہ پورا ہونا چاہیے پورا ہونا چاہیے شاید صاحب ہے کیا کہ اوپن ٹرائل کے حوالے سے جو کے ڈی اے کی ٹیم بنیا ہوکی کی ایک طرف ڈپارٹمنٹ بنے لیکن ایک اچھا سائن ہے کہ کے ڈی اے کی ہوکی کی ٹیم بن رہی ہے اور تو اس میں ٹرائل بھی ہو گیا لیکن سمجھتے ہیں کہ اوپن ٹرائل ضرور منحقید ہونے چاہیے چاہے وہ کرکٹو ہو، خوکی ہو، فٹ ڈیگر جی جو بھی کھیل ہو کیا آپ نے صحیح کہا اے اصل میں جب تک ٹرانسپرینٹ طریقے سے ٹرائلز نہیں ہوں گے چاہے وہ کوئی بھی گیم ہو کرکٹ ہو، ہوکی ہو، فٹ ڈیگر جیسہ سکتے ہیں اور اگر صفاحشی کھیلاری آ جاتے ہیں جس طرح کہ نورملی دیکھا جاتا ہے ہمارے ملت میں ایک ٹرینڈ بن گیا تو اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیشنل لیول پہ وہ کھڑالی پہنچتے ہیں تو ان کا ریزلٹ زیرو ہوتا ہے اور وہ ٹیم جو ہے ڈیمیج ہوتی ہے وہ چاہے پاکستان سطح پہ ہو کلب کرکٹ پہ ہو یہ دپارٹمنٹ کے دپارٹمنٹ کے جو آپ نے ابھی بات کی ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ دپارٹمنٹ میں ایک زوانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دپارٹمنٹ کے ٹیموں میں بڑے ہمارے نیشنل ہیروز تھے حسن سرہ تھے اسلاح الدین تھے کسٹم کی ٹیم تھی پی آئی کی ٹیم تھی حبیب بینک کی ٹیم تھی اور دیگر بینک کی ٹیم تھی ان کا کمپیٹیشن ہوتا تھا لوگوں میں ایک جذبہ جنریٹ ہوتا تھا اور اس موٹیویشن ہوتی تھی کھڑالیوں میں جب تک معاشی طور پہ ہم مستقم نہیں کریں گے کریں گے اپنے کھڑالیوں کو چاہے وہ کسی بھی شوپے سے تعلق رکھتے ہو کرکٹ ہاکی فٹبال تو اس رکھ تک ہم اچھے کھڑالی یا اچھی ٹیمیں پروڈیوز نہیں کر سکتے ریا صاحب کیا کہیں گے اس کو کنٹینیو کریں کیونکہ اگر جس طرح اگر ٹیمیں بنتی جاری ہیں اگر اوپن ٹرائل ہوں گے تو لڑکیں مزید آئیں گے میں مووشن مختار کے اور شاید علی خان کی بات کو تھوڑا سا آگے پڑھاتا ہوں مووشن نے بڑی اچھی بات کہی مووشن نے ایک بات کہی کہ شاید بھائی نے بڑی اچھی بات کہی کہ دیکھیں مطلب ہمیں کراچی ہاکی ایسوسشن کی نیک نیتی پر شبہ نہیں کرنا چاہیے اور جیسا موشن نے کہا کہ یقینا یہی سب سے زیادہ بیسٹ پلئر ہوں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ابھی انیشل اسٹیج ہے تو کیڈی اے نے بھی یہ محسوس کیا ہوگا کہ بجائے اس کے کہ اگر ان کے پاس ٹیکنیکل لوگ نہیں ہیں یا وہ اس چیز کو انجام نہیں دے سکتے تو اس کا مطلب انہوں نے وہ کراچی ہاکی ایسوسشن کو ڈال دیا اب یہ ظاہر ہے کراچی ہاکی ایسوسشن نے ان کو وہی لوگ لڑکے دیئے جو اس وقت بیسٹ پوسیبل لڑکے تھے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو وہ ٹیم اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ لوگوں نے مجھے بھی باقاعدہ انڈیگیٹ کیا میرے پاس فون آئے باقاعدہ اس پرگام میں کہ جی یہ جو ہے اوپن ٹرائل نہیں بھی اور یہ جو ہے اس طرح سے ڈائریکٹ ٹیم بن گئی لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بڑی اتنی بڑی ایسوسشن کراچی ہاکی ایسوسشن اس میں انوالور انہوں نے اگر اس کو مطلب باقاعدہ ان لڑکوں کو دیا ہے تو یہ ایک اچھی نہیں ہوگی ریا صاحب ہے لیکن جس طرح بات ہو رہی ہے کہ اوپن ٹرائل کی اوپن ٹرائل تو لازمی ہو جائے گی کیونکہ ایک اے ڈی اے کی باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بن رہی ہے آپ بالکل صحیح ہیں دیکھیں بنیادی جو پیرامیڈر ہے آپ بالکل صحیح ہیں کہ یہ بالکل اوپن ٹرائل ہونے چاہیے لیکن چونکہ یہ اب بھی ابتدائیہ ہے آپ نے جیسے شاہد بھائی نے کہا کہ مطلب ایک زمانے میں پی آئی اے بینکس کی اس زمانے میں چالیس میں تالیس ٹیم میں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں تو مطلب کسی ایسویشن اس کی ضرورتی نہیں ہوتی تھی بینکس اور تمام جو تھے وہ خود ٹرائلز لیا کرتے تھے خود ریہ صاحب ہے اس بریک کیلئے کہا جارہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو یہی سے جاری رکھیں گے ریہ صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں بریک سے واپس آتے ہیں گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح ریہ صاحب ذکر کر رہے تھے کے ڈی اے کے ٹیپ کے اوپن ٹرائل کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اوپن ٹرائل کے حوالے سے کے ڈی اے کیا کہیں گے ریہ صاحب دیکھیں بیسے تو بنیادی طور پر جو بھی آپ بھی بات کریں یہ بھی کریں بلکل صحیح بات ہے کہ جتنی بھی ڈیپارٹمنٹ کی خاص طور سے ٹیمیں بننی چاہیے وہ اوپن ٹرائل کے تحتی بننی چاہیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس زمانے میں سوائے فورسز کی ٹیمیں یا دو چار اور ٹیمیں اس کے علاوہ ٹیمیں نہیں ہیں تو مطلب ایک ماحول بنانے کے لیے اور فوری طور پر ڈیپارٹمنٹ کی ٹیمیں کھولنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظری زورت کے تحت فیلحال تو یہ صحیح ہے لیکن اس میں بھی یہ بات ہوگی یا صاحب آپ ذکر کر رہے ہیں فورسز کی ٹیموں کو لیکن یہاں تو کیڈی کی ٹیم بن رہی ہے جس میں سے آپ کے لیے جو ہے انڈر ٹول کے بچے نکلیں انڈر فیفٹین انڈر نائنٹین ان کے بچے اگر نکل کر وہ ٹرائل پر آئیں ہم اس میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک چیز اوپن فارم پر ہونا بلکل میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ بنیادی طور پر آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جتنی بھی ٹیمیں بننی چاہیے وہ ٹرائلز کے تحتی بننی چاہیے میں ابھی یہی ذکر کر رہا تھا مبشر مختار جو خود انٹرنیشنل سابق پلے رہے ہیں ابھی بینک کی انہوں نے نمائندگی کیے یہ خود جانتے ہیں ہم میں بھی بینک کی نمائندگی کیے ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ٹرنمنٹ میں اگر کوئی کھلاڑی اچھی پرفارمنس دیتا تھا اگر وہ ایم سی بی میں ہوتا تھا تو اسے یو بیل میں لیتے تھے تو یو بیل میں اچھی پرفارمنس پیش کا تھا وہاں گریڈ تیری تھا یہاں گریڈ ٹو تھا یہاں گریڈ ون لے لیتے تھے تو وہ ایک ماحول تھا ایک زمانہ تھا لیکن اس وقت جبکہ ٹیمیں ختم ہو گئی ہیں تو پوری طور پر ایک ٹیم کو فارم کرنے کے لیے میں اس سے محبتا ہوں سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ تمام جس طرح سے ڈپا کے ڈی اے نے ایک اچھا اقدام اٹھایا ہے چاہے وہ اس کا وی آف مطلب وہ کوجھ بھی ہو کے ڈی اے نے اس وقت مباشر صاحب سے بات کرنا کے ڈی اے نے اس وقت یہ سٹیپ اٹھایا مباشر صاحب جس وقت جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہاکی انٹر ڈسٹرک اور انٹر کلپ ٹورنمنٹ منقید ہو رہے تو سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو پلیئرز کا بھرمال لگی بھی ہوگی تمام جو انٹر کلپ ٹورنمنٹ ہو رہے تھے تب ہم کے فائنل بھی چل رہے تھے اچھے پلیئرز نکل کر آ جاتے ہیں ان پلیئرز کو آپ یہ اوپن ہم نہیں کہتے کہ تمام پلیئرز کو بلاتے وہ بہترین پلیئرز جو تھے انٹر کلپ کے ان کو بلاتے ان میں سے ایک ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں ابھی جیسے ریاض بھائی نے کہا کہ ہم تو میں بھی یہاں پہ بیٹھا ہوں تو میں بھی ہاکی سے منسلک ہوں لیکن ہم لوگ ان کی نیت پہ کسی کی نیت پہ شک نہیں کرے کہ انہوں نے ظاہر بات ہے کہ KDNA نے اپنے ٹیم بنائی اتنا بڑا نیچیٹیو لیا ہے KDNA اس میں میڈم شہلا رضا کا اندر بہت بڑا ان کی بہت کنٹیویشن ہے اور وہ بہت ہاکی کے لیے کام بھی کریں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ مزید بھی ٹیمیں بنائیں گے لیکن ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں سینئر لوگ ہیں ہم مشہورہ دے سکتے ہیں بول سکتے ہیں تاکہ کوئی اچھے کام کے اوپر بھی نا آپ کے اوپر کوئی نیت کے اوپر شکل کرے اور آپ نے کوئی ملی نہیں اٹھا ہے یہ اچھا کام ہے بہت اچھا کام ہے ایسے کام ایک دپارن نہیں دس دپارن بننے چاہیے لیکن پروسیجر پورا فالو کرنا چاہیے لیکن کوئی ہوٹ سکتے ہیں جو بھائی میں تو اچھا پول جار ہوں آپ نے مجھے ٹیم پر کیوں نہیں لیا آپ نے مجھے niet لیا ابھی کوئی پریشر آتا ہے کہ وہ کہیں کہ بھائی اب ان کے پاس کوئی جوے یک جب آپ اقوام میں دیتے ہیں تو آپ ٹیم میں دیتے ہیں تاکے پر پر کوئی مجھے مسارت رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں لیا آپ کو بھی ان گے افریکلتے ہیں اتنے بڑے بڑے علمکیان كراشی کے اندر الgenزیلاuddin سے لے کہ Анیب بھائی ہیں ناصر لی یہاں پہ بہت کام کر رہے ہیں ناصر لی کا خاص طرح بات ناصر بھائی تو ہر گرانڈ پہ جاتا ہے ماشاء اللہ سے ہر جگہ ان کے لڑکا ان کے نظر میں تو اتنے بڑے اولمپین یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ انہی کو انوارف کر کے اپنے ٹائل کنڈیک کرتے اور اس میں بے شک یہی لڑکی جاتے ہیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا ہوں ان کی نیت اچھی ہے جب کوئی ٹیم بنانے یہا رہا ہے ان کی نیت اچھی ہوئی لیکن پروسیجر فالو کرنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کے پر انگلیاں نہیں اٹھا سکے اچھا ہے تھوڑی سی بات ہم کرکٹ پہ بھی گلے شاہد سب ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پی سی بی کے حوالے سے ابھی ایک ذرائع سے خبر آئی ہے کہ کسی نیچی ہوٹل نے جو ہے پی سی بی کے حجبات کے حوالے سے کہا ہے ان پر نومسٹک جو ہمارا چلتا ہے ٹھارٹین کا اس کے پیسے تقریباً بکایا جاتے ہیں ان کے تو کیا کہیں گے اس حوالے سے اس میں میں ایک وضاعت کرنوں کہ پاکستان گرکٹ بورڈ نے نیچی ہوٹل کے اس کلیم پر جو اپنا موقف دیا ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ گزشتہ چار مینے سے یہ ڈیوز ہیں ان پر تقریباً ایک کروڑ کے باز بات ہیں لیکن ان کا موقف یہ ہے پی سی بی کا کہ اس میں ان کے بلز پر کچھ ٹیکنیکل کمزوریاں تھی یا کچھ پروڑوں سے جس کی وجہ سے ان کا بلز جو ہے بھی تقیدا نہیں ہوتا بلز کی بات ہو رہی تو یہ ٹیکنیکل پرابلم ہوتلز کی جانب سے آئی ہے پی سی بی کے پاس ریسیب نہیں ہوا یہ ہوتل کی طرف سے ہوتا ہے بعض وقت کہ ان کی جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے پی سی بی کی اس شیب میں بھی لانے چاہیے وہ شیب میں نہیں آتا یا کوئی اور ریزن بھی ہوتا ہے کیونکہ پی سی بی کا دیکھیں اب تک نوڈ آوٹ ریکارڈ تو بہت اچھا ہے پیمنٹ کے ادائیگی کے حوالے سے کبھی ابھی نہیں سنا گیا کہ یہ ڈیفرٹر رہے یا کچھ ہوا تو صرف تھوڑا سا مس ہینڈنگ ہوئی ہے لیکن یہاں پر جو ہوتل کے جو آنر ان کا یہی کہنا ہے کہ تقریباً چار ماہ سے انہیں ٹرخایا جا رہا ہے پی سی بی کی جانب سے ہاں لیکن جو ذرائع سے میری بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ کہ ہم اس کے پیمنٹ کر دیں گے ایک ہفتے کے اندر پیمنٹ ہو جائے گی ریاض صاحب کیا کہیں گے پی سی بی واقعی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا اب تک کوئی بھی کیس سامنے نہیں آئے لیکن یہ پہلا کیس ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا سامنے آیا جس میں ڈیفرٹر کے طور پر پی سی بی آ رہا ہے تقریباً ایک کروڑ روپے کے واجبات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً چار ماہ سے جو ہوتل کے آنر ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ چار ماہ سے پی سی بی ہمیں جو ہے ترخاتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں شایدادہ دنیا بھر کے کرکٹ بورٹس کو اٹھا کے دیکھ لیں دنیا بھر کی مختلف کھیلوں کی فیڈیشن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں آن اینڈ آف اس طرح کی چیزیں چلتی رہتی ہیں یہ تو چیز کا ہے کوڑ میں نہیں گئی چیزیں کوڑ میں چلی جاتی ہیں اور شاید بھائی نے جیسے کہ جو پی سی بی چاہتا تھا کہ ہمیں اس طرح سے بنا کے دیا جائے جو بھی ہمارے ایکسپنسز تھے یا جو آپ ہمیں چارج کرنا چاہتے تھے اس کو اس مطلب جو طریقہ کار وہ چاہتے تھے اس کے تحت کیا جائے تو وہ نہیں ہوا لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ میرے خال سے یہ معاملہ جو ہے حل ہو جائے اور اس طرح کی چیزیں دیکھیں آن اینڈ آف چلتی رہتی ہیں لیکن جیسا کہ پی سی بی کا ریکارڈ ہے اور ہم بھی ظاہر ہے پچھس سال ہو گیا ہے میں بھی جرنلزم میں اس ساری چیزیں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں تو میرے خال سے یہ پہلی مرتبہ اسی کوئی چیز سامنے آئی ہے جب سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیزن رمیز راجہ بنے ہیں جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ ایک بہتری انٹرکٹر رہے ہیں ان کا بحثیت کومنٹیٹر جو ہیں انٹریکشن دنیا کے تمام بورڈ کے لوگوں سے ہے پھر یہ کہ وہ ایک اچھے پلئیر بھی رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے جو پی ایس ایل سیوین ہوئی تھی آپ دیکھیں شہزادہ یہ ایک ہسٹری نئی کریئٹ ہوئی ہے پاکستان کی پی ایس ایل کی تاریخ میں اور دنیا کی جو جتنی بھی لیگز ہوتی ہیں ان کی تاریخ میں کہ آپ کی پی ایس ایل میں جتنی بھی ٹیمیں ہوا کرتی ہیں تھی اس میں آدھے زیادہ ٹیمیں یا تو مطلب نقصان میں ہوتی ہیں تھی یا کم از کم برابر ہوتی تھی ایک دو ٹیمیں تھی جن فرانچائز جن کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا تھا اور وہ سب کچھ نہ کچھ مدب ان کے معاملات رہتے تھے ایون آپ کے پی ایس ایل کے فرانچائز کے حوالے سے کیس جو ہیں وہ کورٹ میں چلے گئے تھے لیکن اس مردہ بہت جو پی ایس ایل سیوین ہوئی تھی اس میں مالی معاملات چونکہ آپ نے کوش سن مالی حوالے سے اٹھایا ہے ہوتل کے حوالے سے تو یہ پہلی پی ایس ایل تھی جس میں جو ہے وہ فرانچائز جو ہمیشہ تکلیف میں مشکل میں پریشانی میں اور گلہ کرتی رہتی ہیں تھی وہ اتنا خوش نہیں کہ ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوئا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس میں پی سی بی کی آپ کو نیک نیتی بشبہ نہیں کرنا چاہیے کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جس میں بہت سے بہت ہیچیز آ جاتی ہیں لیکن میرے سے یہ تنی بڑی بات نہیں ہے اس کو میرے خاصے وہ کنٹرول کر لیں گے کنٹرول انہوں نے کہا ہے کہ ایک سے دو ہفتے کے اندر کیسی بی کا موقف آیا ہے کہ ایک سے دو ہفتے کے اندر ہم اس کو باقعدہ طور پر صحیح کر لیں گے مبالشاہ آپ جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ تمام آلمپین ایک جگہ موجود ہوتے ہیں ہر کوئی اپنا کردار عطا کرتا دکھائی دے رہا ہے ایک فارمر انٹرنیشنل ہاکی پلیئر ہے اب کیسا دیکھتے ہیں پاکستان میں ہاکی کا مستقبل دیکھیں پاکستان میں ہاکی کا مستقبل تو ہے دیکھیں ٹیلنٹس ہمارا پر موجود ہیں لیکن جس تعداد میں ہمارا پر ٹیلنٹ آنا چاہیے یا جس تعداد میں ہمارا پر بچے آنے چاہیے وہ ایک ہمارا بریک لگ گیا جس کی وجہ خاص طور پر اسکولوں میں کالیجوں میں اور کلبوں میں ہاکی کا نہ ہونا ہے تو پاکستان ہاکی فیڈیشن اپنا طور پر کام کر رہی ہیں اپنا اچھا کام کر رہی ہیں جیسے بھی جان 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 جا جیسے لیکن خاص طور پر پہ کلب کے جو لوگ ہیں اور اسوسسیشن لوگ ہیں ان کو چاہیے کلب لیبل میں فوکس کریں دیکن کراچی کے اندر کلب کی تعداد بڑے گی تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی اسوسسیشن گو ہوگا اسوسیشن گو ہوگا تو فردشن کے بعد وہ لڑکی جائیں گے تو جتنا ہم وہ کلب کے اوپر اور ہوکی کے پر فوکس کریں گے اتنا ہمارے پاس پول بھی بڑے گا لکھوں گا پول بھی بڑے گا لیکن ہمارے پاس گراؤنڈ کی بھی کمی ہے جہاں پر آسوٹراف بھی نہیں ہے جی بالکل ایسے ہی ہے کراچی اندر تین سے چار گراؤنڈ ہیں جنس کے پاس آسوٹراف ہے ایک ہوکی سٹیڈیم ہے جو کہ ہر کسی کے لیے ریچیبل نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک ہمارے پاس اسلاودین ہوکی سٹیڈیم ہے ایک کراچی ہوکی ایسیشن کے گراؤنڈ ہے اور پھر ایک جو ہے کسٹم سپورٹس کمپلیکس ہے اچھا افتخار سید ہوکی گراؤنڈ میں کم اور بیش جو ہے نا اکثر جب بھی ہم دو وہاں پر پیکٹس کرنے ہیں ہاں پر تھوڑا پانی کا کوئی لائٹ کا کوئی موٹر کے ایشیوز وہاں پر ان کی اپنے کوئی ڈومیسٹک ایشیوز ہیں کیا ہیں ادھر اتنی پہلے ایک زمانے میں بہت ہوکی ہوتی تھی ہاں پر ہم نے دیکھا ڈیڈیڈیڈ سو دو سو لڑکا ہاں پر افتخار ہوئے خود وہاں پر جا کے ٹریننگ قرارا ہوتے ہیں اب یا تو روشاند ختم ہو گیا ہے یا ان کے اندر کے ڈومیسٹک ایشیوز ہیں وہاں میں نہیں پتا لیکن جہاں تک کراچی شہر کی بہت ہے کراچی کی شہر کے اندر ایک زمانے میں جب اٹھارہ ٹاؤن سے اس وقت بھی ہم نے خولتا ہے کہ اٹھارہ ٹاؤن کے اندر آسٹروپ لگنی چاہیے ایک دفعہ لگتی ہے اس کے تقریبا اس کے دوران یہ دس پندرہ سال آپ پہ چلتا ہے اگر اس دوران میں ہم دلگائے ہوتے تو آج ہمارے ملکی حالت نہیں ہوتی لیکن ابھی بھی ہم دلگ جیزا ہم دلگ نیو کراچی میں ہم دلگ اپنا مٹی کے والے گراؤن پر ہم دلگ پر پیکٹیس کر رہا ہم دلگ پر پیکٹیس کر رہا ہے اس وقت بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے ہم جس طرح ذکر کر رہے تھے مباشر صاحب گراؤنٹس کے حوالے کی گراؤنٹس پر جو ہے آسٹر ٹرپ بہت کم لگے ہوئے ہیں اگر یہ چیز لگ جائے تو ہاکی کے پلئرز بہت زیادہ نکل کر سامنے آئیں گے گراؤنٹس ہی اگر بات ہو رہی تو شاید صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی کے اندر دو سو چالیس گراؤنٹ پر جو ہے قبضہ مافیا کا قبضہ ہے تو جس طرح مباشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گراؤنٹس اگر ہوں ہم تو پہلے ہی قبضہ مافیا میں گھرے میں دو سو چالیس گراؤنٹس ہمارے پاس قبضہ مافیا میں تو سمجھتے ہیں کیسے پلئرز اور کیسے گراؤنٹس آباد ہوں گے دیکھیں مباشر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں جو انہوں نے بتایا کہ کراچی میں بلا شبہ ٹیلنٹ بہت ہے ہاکی کا لیکن ان کو جو ہے سہولت پروائیڈ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں میں ایک بات جو ہماری پاکسان ہاگی فیڈریشن ہمیشہ کہتی آئیے کہ گراوس روٹ لیویل پہ جو ہے ہاگی کو فروغ دینا ہوگا ان کا مقصد یہ کہ سکول کالیج اس لیویل پہ لیکن سوال وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکول کالیج کے بچے کہاں کھیلیں گے ٹوڈل کراچی میں جس طرح موشش صاحب نے پائنٹ آؤٹ کیا کہ کراچی میں تین ایسے گراؤنڈ ہیں آسٹرو ٹرپ جہاں کھلاری کھیل سکتے ہیں پلے 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 ہیں تو اب تین گراؤنڈ اتنی بڑی آبادی اس میں سکول کالیج یا گراوس روٹ لیویل کی ہوکی کہاں ہوگی کس طرح کھیلیں گے بچوں کو کس طرح کریں گے آپ تو مین ایشو جو ہے وہ بلا شبہ اس وقت گراؤنڈ کا ہے جب تب گراؤنڈ ہم پروائیڈ نہیں کر رہیں گے پلے پر بھی چلے جائیں تو ہمیں تو وہاں پر بھی آسٹرو ٹرپ پر بھی موجود نہیں تو پلیرز اگر اسکول سے نکلتے ہیں کالیج آتے ہیں کالیج سے یونیورسٹی آتے ہیں وہاں تک ہمیں پا ہمارے بات آسٹرو ٹرپ موجود نہیں ہے یونیورسٹی تک میں یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ مثال آجاتی ہے کہ فوجی کو جب تر کا پھلتا ہتھیار نہیں دیں گے تو وہ محاصل پر جا کے کرے گیا کیا تو بات یہ کہ کھلاریوں کو ایک بریٹ فارم تو دیں آپ کم سے کم ان کو گراؤ چلے جس طرح میں بتایا موشش صاحب نے کہ 18 ڈاؤن سے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تک مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے بھی کور کی تھی اپیوز کنفرنس کہ اس میں 18 ڈاؤن میں 18 ڈاؤن بنائیں گے لیکن کیا ہوا آج تک کوئی اس پر ایملیمنٹ نہیں ہوا یہی تو کہہ رہے ہیں شاہی صاحب دو سو چالیس ڈاؤن سے ہیں جس پر کبزہ ہے رہا سب کیا گیں گے آسٹرو ٹرپ کے حوالے سے دیکھیں مطلب یہ کہ ہمارا ملک جو ہے ترقی بزیر م اور جب سے ہم چھوٹے سے ہم نے جس طرح شاہی صاحب ہی ذکر کر رہے ہیں ٹھانا ٹون کے آپ تک تو اس پریس کانفرنس کو بھی کافی عرصہ گزر جکا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ پاکستان نے بعض شعبے میں ایسی ترقی کیا دنیا میں اس کا نام ہے لیکن ہم جو ہے ابھی ذہنی طور پہ ہم ہم میں ملکہ وہ بچور نہیں ہوئے اس طرح کے سے کہ اپنی چیزوں کو صحیح طرح سے منز کر سکیں دیکھیں ایک چیز کروڑوں روپے سے بند ہو جاتی ہے لیکن ہم اس نہیں کر پاتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں انڈیویجل کیپسٹی میں اگر ہم دیکھیں کہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی جو قومی کھیل ہمارا کی اس کو گورنمنٹ کی سطح پر سنٹرلائز طریقے سے سپورٹ کرنا چاہیے اس پر ترقی ہونی چاہیے لیکن کم از کم اس کا روشن پہلی ہو اگر آپ دیکھیں تو یہ ضرور ہے کہ جیسے افتقار سعید ہاکی گراؤنڈ پر جو بھی ہاکی ہوتی ہے صغیر ہاکی گراؤنڈ پر صغیر جس طرح سے محنت کر رہے ہیں اسی طرح پاکستان انسٹیڈیوٹ آف ہاکی ہے پروفیسر راو جاوید اقبال صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں اسی طرح اسی طرح دین اور شاہ ہاکی اسٹیڈی میں وہاں ہو رہی ہے پھر سب سے بڑھ کر کراچی ہاکی انسوسییشن خاص طور سے جو چار پانس سولہ میں جو اس نے ہاکی کی ترقی کے لیے کام کیا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن میں ذرا دوسری طرفاتوں جیسے قسم رہے ہیں پہل آپ کی ایک بات کو میں کٹتا ہوں ہے یہ بتائیں کہ آپ نے ابھی مجھے تقریب ساتھ سے آٹھ گراؤنڈز کے گراؤنڈز کے نام بھی بتا دیئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے لوگ کام کرنے والے لوگوں کو بھی ذکر کر دیا ایک اولمپین کی بھرمال ہے کراچی کے اندر ہمارے پاس ہاکی کی لیکن ہمارے پاس پلیئر صرف کتنا نکلا ایک شازیب لڑکا فائیوے سائٹ میں گیا ہے ابھی ہمارے پاس آپ سوچ لیں کہ پورے پاکستان پورے کراچی کے اندر سے ایک پلیئر ہم صرف پروائیٹ کر رہے ہیں دیکھیں اس کی تو جو کراچی کے لڑکے اگ نے اللہ تعالیٰ کے فضول کرم کے ساتھ مطلب یہ کہ ہنیف خان ہماری میں ان کے ساتھ ہوتا تھا ان کی ٹیم میں ہوتا تھا صف درباس ہماری ٹیم میں ہوا کرتے تھے اور نسیم مرزا جیسے کلاڑی ہماری ٹیم میں ہوا کرتے تھے تو ہم تو اس وقت سے دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے لڑکا اس وقت تک ٹیم میں نہیں آتا جب تک وہ کسی کی آنکھوں میں دھول نہیں جھوک سکتا تو یہ تو بات پہ ہے مطلب اس کی بہت ساری اور بھی وجواتیں اس میں مجھتے ہیں کہ دھول جھوکن کے بعد شاہد زیب کا انتخاب ہوا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کی پرفارمنس آوٹسٹینڈنگ تھی اور پاکستان حوکی فیڈریشن کے لوگوں نے بھی ان کو دیکھا اور پھر سب سے پڑھ کے ہولینڈ کو جو ایک کھلاڑی آئی تھے ہیں ہاں پہ ابھی پچھلے دنوں کیا نام تھا ان کا جنہوں نے گوجرہ کا بھی دورہ کیا تھا اور بیرال تو انہوں نے مطلب اس کو کھیل دیا تو انہوں نے اس کو پائنٹ آؤٹ کیا اس کو بلائیا اور اس کو انعام دیا تو اس کی پرفارمنس ایکسٹر آر دری تھی وہ تو ابھی مطلب آگے بھی ٹیموں میں آئے گا وہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پچھلے دنوں جو مطلب کراچی کے حالات رہے ہیں وہ قطعی طور پر مطلب یہ کہ سپورٹس فرینڈلی نہیں تھے تو دیکھیں ہمیں ریالسٹک ہونے چاہیے اگر کراچی کے لڑکے نہیں آتے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہے لیکن آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اسی کراچی سے مطلب مرہوم عبدالوحید خان ہوتے تھے کاشانی ہوا کرتے تھے سعید کاشانی ہ ہوتے تھے منور الزمہ ہوا کرتے تھے سبدارباس ہوتے تھے حنیف خان ہوتے تھے حسن سردار ہوتے تھے اور ایک دو نام اگر میں بول رہا ہوں اسلاع الدین جو انیسو اٹھر کی عالمی کپ کی فاتح پاکستانی ٹیم کے کمانانے ہوا ہوتے ہیں وسیم فروز وسیم فروز بہت آؤٹ منصور تھے مطلب کراچی نے شاہد علی خان جو گولگی پر تھے کراچی نے جمیل احمد جو فل بیک ہوا کرتے تھے جونئر ٹیم کے ورلڈ کپ تھے دشام وارسی تھے رحمان خ جو مطلب یہ ایسے کھلاری ہیں سوہل عباس اچھا سوہل عباس ہو یعنی تین سو اورتالیس گول میں ہی سمجھتا ہوں سوہل عباس اس صدی کا اتنا بڑا کھلاری ہے کہ اس کا ریکارڈ جو ہے ٹوٹی نہیں سکتا تو دیکھیں کراچی نے بڑے بڑے کھلاری پیدا کی ہیں لیکن آپ کو یہ چیز ماننی پڑے گی کہ گزشتہ دس پندرہ سال سے کراچی کے حالات ایسے تھے کہ یہاں پہ سپورٹ فرینڈلی محول نہیں تھا پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ک اندازے کے مطابعے اس کی آبادی جو ہے تین کروڑ سے زیادہ ہے لیکن یہاں پر وہ سہولت نہیں آپ دوسری سہولتوں کو چھوڑیں پانی وانی ٹرانسپورٹ تو ہے ہی نہیں لیکن اس کے ساتھ کھیل کے میدان نہیں ہے اور کھیل کے میدان جو تھے اس پہ قبضہ مافیا جو آپ نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا اس پہ قبضہ مافیا جو ہے وہ مطلب قابض ہو گئی ہے دوسرے یہ کہ پھر ہمارے کھلاڑیوں سے شوق ختم ہونے کی وجہ کیا تھی شہزادہ کہ جب ارلی نائنٹیز میں ہی سارے مع اور ارلی نائنٹیز سے ہی مطلب یہ کہ دپارٹمنٹس کی ٹیم میں ختم ہونے شروع ہو گئی ختم ہونے شروع ہو گئی تو یہ اتنا بڑا سیٹ بیک تا کہ جب آپ کی دیکھیں جاوب ختم ہوجائے گی نوکری ختم ہوجائے گی جب آپ کی جاوب نہیں ہوگا کیریئر نہیں ہوگا تو لڑکا کس طرح سے کھیل میں جائے گا ریا صاحب یہی تو ہم ذکر کر رہے ہیں اگر یہی چیز آپ کی جس طرح شوق کو مہنی سے کھتا ہوگا جب ایک چیز ہمارے پاس سامنے ہی نہیں آئی گی ہمارے لوگوں کو ہکی پلیئر کو یہ نہیں پتا ہوگا کہیں ٹرائل بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں انہوں نے دیکھا کہ ٹیم بن گئی کی چلو بھائی فکس ہو گئے جو شوقین لڑکا ہے وہ تو ٹرائل تک گئے نہیں نا یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے میں آپ کا فیور کرتا ہوں اس بات پر لیکن جن حالات میں ٹیم ایناؤنس ابھی کی ہے یا بنائیے وہ صرف اس لیے کی ہے تو ایک موٹیویشن اور یہ پتل جائے گی اور ایک ڈپارٹمنٹ کی ٹیم بن گئے دوسری دپارٹمنٹ کی ٹ ٹرائل ہونے چاہیے لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا آپ سے شروع میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی آسٹرو ٹف ہیں اس وقت کراچی میں چار یا پانچ اس میں کوئی ایسی منجمنٹ لاکے بڑھائے جائے کہ جو جو آسٹرو ٹف ہے میں چڑ گراؤنڈ کی بات نہیں کر رہا جن جن جگہ پہ آسٹرو ٹف ہے وہاں پہ ایسا کوئی منجمنٹ آئے جو مطلب کراچی کے دیکھیں اس اٹھارہ ٹاؤنس پر ٹرائل کی بات مطلب کراچی کے اندر گھمتا نظر آ رہا ہے میں بلکل یو آر اپسویلی ڈرائی ڈا ہم خود مدلہ اہدر حسین کے ساتھ ہیں اور اس چار پانچ سالوں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہاکی کیچے نے اس وقت کرا دی ہے اس کا مقابلہ پورے پاکستان میں نہیں ہو سکتا لیکن میں ایک دوسری بات کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اٹھارہ ٹاؤنس میں آپ کو ہاکی کے آسٹرو ٹف کی سہولت حاصل نہیں ہے تو جو پانچ یا چھے گراؤنڈ ہاک کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ صبح سے سکیجول بنایا جائے اور مختلف قلب اور ٹیموں کو ان کو الارڈ کیا جائے گے بھئی ایک گھنٹ آپ کا ایک گھنٹ آپ کا اور وہاں ایسے انتظامات کیے جائیں جیسے موشیر کہہ رہا تھے کہ موٹر خراب ہوتی ہے کبھی جو اس پر پانی نہیں ہوتا کبھی کچھ ہوتا ہے تو ہم میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم کروڑوں اربوں روپے خرص کر دیتے ہیں ایک پروجیکٹ پہ لیکن اس کو منٹین نہیں کر پہنے نہیں کرتے ہیں موشیر صاحب سے کیا کہیں گے موشیر صاحب جس طرح ریاض صاحب ہے بتا رہے ہیں کہ ہر گرانٹ پہ جو ہے ایک ایک دو دو گھنٹے دیے جائیں دیکھیں بالکل ابھی جیسے آپ نے بات کی نا کہ کراچی سے لڑکے نہیں تھے جن کا نام انہوں نے لیا اس کے علاوہ بھی کاشی جواد یہاں پہ موجود ہوا لگیا سمیر حسین ہے عباس حیدر ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے پلیر ہیں سمیر کی بات ہوئی تو تھوڑی سے بات ہم سمیر کے حوالے سے بھی کر لیں اس وقت اسسسٹنٹ کوچ کے طور پر جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ تھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ پہلے انہیں جو ہے یورپ کے دورے پہ نہیں لیا جائے گیا اور اس کے ساتھ ہی اب جب ابھی ٹیم انٹرنیشیا گئی جگار تھا تو وہاں پر بھی انہیں نہیں لے جائے گیا تو سمجھتے ہیں کہ ایک اسسسٹنٹ کوچ ہے اس کے حوالے سے کیا گئی افتخار سید بھی اولمپیان جن کا ہم نام لینا بھی ہے افتخار سید نے بھی دیکھیں سمیر کا جہان تک تعلق ہے سمیر نے پچھلے ادوار میں بڑی اچھی کوچن میں جو تھا جب وہ شناشتے کے ساتھ جب چیمپنس ٹاپی گلنے گئے تو ان کی بڑی اچھی پرومنس تھی اور پاکستان نے انڈیا کے اندر انڈیا کو بھی آ رہا تھا تو دیکھیں اس میں اب ان کے پاس اتنا زیادہ جو ان کے کوچنگ سٹاف ہے اور پھر اپنا فیڈشن کے پاس ایک بجڈ بھی ہوتا ہے یا تو اپنا بجڈ بڑھا ہے یا پھر ان کا آلٹرنیٹ ان کو جائے نا اب جیسے ایک ٹورنمنٹ میں کوئی اور کوچ چلا گیا تو سیکنڈ میں پھر ابھی ان کو جب اپنا انگیج کیا ہے سمیر حسین کو سمیر حسین سے پورے کیمپ کرا رہا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو ایک ہاتھ ایک ٹور کے بعد دوسرے ٹور کے بعد ان کو اس کو بھی چانس دینے چاہیے اور یہاں تک بات رہی پھر دوبارہ پلیٹس کی کراچی کی پلیٹس کیوں اوپر نہیں آ رہے اس کی دیکھیں مین وجہ جو خاص طور پر جو وجہ ہے نا وچہ کیا خود کا انٹرسٹ ہے ہم لوگوں بھی نا کوئی لے جا کے صبح ٹریننگ نکر آتا تھا ہم لوگ بھی خود جا کے ٹریننگ کرتے تھے اندھیرے میں نکل جاتے تھے فجر کے ٹائم پر نکلتے تھے ٹریننگ کرتے تھے آپ کا جو لڑکا ہے چینک لڑکوں کے علاوہ ہم نے تو کسی نہیں دیکھا کہ ٹریننگ کوئی لڑکا خود سے جا رہا ہے سویل عباس تھا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ کھیلا ہے وہ فجر کے بعد سے کوئی دائی سے تین سو اس کے بول ہوتی تھی اور کھلا لگا رہتا تھا کوش کرنے کے لیے اس کو کوئی کوش نہیں ملا تھا کوئی کوش نہیں ملا تھا خود ہی لگا رہتا تھا تو لڑکی کرنے خود بھی ہوتا ہے خود بھی ہوتا ہے موبیشن مختار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے پرگام میں کافی باتیں کی ہاکی کے حوالے سے پرگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی